اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کچھ تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت کے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا خالد کا نام سن کر روم کان پڑھتا تھا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها وہ بشتی چلی گئی آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا رفع السماء بغیر عمد ترونہا بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پر شائع ہوئے ہیں سردی بڑی ہوئی ہے لیکن اس کا عمر آیا ہے آجاؤ وَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابَا بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں یہ اللہ کا عمر ہے فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَا وَيَسْرُفُهُ عَمْ مَنْ يَشَا پھر لیل و نہار ہیں دن اور رات ہیں تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَار تیرا رب ہے جو اتنے دن اور رات کو بنایا ان کو آگے پیچھے چلایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے طاقت اپنی قدرت سے پیدا فرمایا نورانی مخلوق ہیں اُلِی اجْنِحَةٍ مَثْلَ وَسَنَاثَ وَرُبَا فَرِشْتِ ان کو بھی اللہ نے بنایا جنَّت جہنم یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُهُ مِنْ بَعْدُهُ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اب سردی آئیوہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے گرمی آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے رات آئے گی وہ اللہ کا عمر ہے دن آئے گا وہ اللہ کا عمر ہے سردی ہے یہ اللہ کا عمر ہے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا عمر ہے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں اوہ یہ بڑی گرمی لگ رہی ہے یہ اللہ کا عمر ہے اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا میں جس کو چاہوں عزت دوں وَتُذِلُّ مَنْتَشَا میں جس کو چاہوں زلیل کروں یک سطر رزق علمائی شا میں جس کو چاہوں رزق دے دوں وَيَقْدِر میں جس کا چاہوں کم کر دوں وَإِذَا مَرِزْتُ وَهُوَ يَشْفِين جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلالوں حالات کائنات زمین و آسمان قرش و فرش لوح و قلم کرسی جدر دیکھو گو لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظار نظر آئیں گی ہر شیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے قُلْهُ وَاللَّهُ عَحَد اور وہ عَحَد ہے اکیلہ اللہ السمد سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہیں لم يَلِل کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يُولَد کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَد کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا اس کو بادشاہی دے دو فیرون کو دے دو چار سو سال حکومت کرتا رہا فیرون کا خاندان وَتَنْزِ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَا ان سے واپس دے دو ان سے چھین لو سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں وَتَعِزُّ مَنْ تَشَا ان کو عزت دے دو کوئی ذلت لا نہیں سکتا وَتَذِلُّ مَنْ تَشَا انہیں ظلیل کر دو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا اس سارے کارخانہِ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ یہ میں نے آپ کو پیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے وہی مالکِ حقیقی ہے وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرانی سکتا وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا مجھے پانچ سال ہو گئے میری سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر آجز ہیں حکیم آجز ہیں ہمپیتک آجز ہیں کیوں ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا جب اس کا شفاق کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباق کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی عیوب علیہ السلام پر اٹھارہ برس اور جب شفا دینا چاہیے تو ارکت برجل کا حاضر مقتصل بارد و شراب ایک پر مارا جبریل نے تو پانی کا چشمہ نکلا کہ اس میں نہاو نہا کے نکلے تو اٹھارہ سال کی بیماری غائب ہوگی ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں عیوب علیہ السلام کی اہلیہ گئیوں ہی تھی باہر کسی کام جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا تو وہ ہنس پڑے کہا بیگم وہ میں ہی ہوں مجھے اللہ نے جوان کر دیا مجھے اللہ نے صحت دے دی مجھے اللہ نے زندگی دے دی اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اسے کرنے کے عجیب بات ہے مجھے بیان کرنے کے لئے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لئے میں گولی کھا کیا یا موسم بھی خراب تھا اللہ کو کرنے کے لئے کہیں جانا نہیں پڑتا اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا سبحان اللہ دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں پھر اپنی جیم میں ڈالتا ہوں پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑاپا تھا ہی نہیں نہ بیماری نہ بڑاپا ست اول منشابہ ابراہیم پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے سفید بال آیا کہا یا اللہ یہ کیا ہے ماہ آزا کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں چاہے کچھ دو سو سال زندہ رہتا تک کالے بال جوان تو اللہ نے کہا ہذا وقار یہ وقار ہے عزت ہے کہا اللہ مزیدنی وقارا یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما تو میرے استمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا وَيُوشِكُ الْأُمُمْ أَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْآَاكِلَةُ الْا قَصْعَتِهَا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا اَوَمَنِ قِلَّةٍ نَحْنَ يُومِ ذِن یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے